مائی اسرائیل لگاتار غازہ پر حملے کر رہا ہے اور سنی چرک کو البیوریز نسرت بہ غازی خان یونس پر شدید ہوای حملے کیے گئے فلسطین کے وزارات سیحت کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس کھنٹے میں ہوای بمباری میں ایک سو پیسٹھ لوگ ہلاق ہوئے اور دھائی سو لوگ زخمی ہو گئے لگاتار بمباری کی وجہ سے انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے جو گھر ہیں وہاں سے وہ لوگ بہار ہو گئے یعنی وہ بے گھر ہو گئے اور بھکھمری ہونے کا قدشہ ظاہر کیا گیا ہے ان لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات جیسے رہائش، کھانا، پانی، دوا کی کمی ہے یون نے بیان دیا تھا کہ مصر کے کچھ جگہوں پر انداد دی جا رہی ہے لیکن رپورٹ کے مطابق یہ کل آبادی کا محض دس پیسے دی ہے یہاں پھر آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کو مدد دی جا رہی ہے وہ سب ہی لوگ نہیں اس مدد کو لے پا رہے ہیں کیونکہ محض دس پیسے دی لوگوں کو ہی یہ مدد پہنچ پا رہی ہے تو اسرائیل لگاتار غازہ پر حملے کر رہا ہے اور سنیچر کو ال بیوریز نسرت مغازی خان یونس پر شدید ہوائی حملے کیے گئے حملوں کا سلسلہ دیکھیں لگاتار جاری ہے تمام لوگوں کی جانے جاری ہیں کتنے لوگ جانبہف یہاں پر ہو گئے ہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور کیا حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں تباہی کا منظر ہر طرف نظر آتا ہے جو اپنے آپ میں ہی کافی افسوسناک ہے ملس تین کے وزارات اس صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوایی بمباری میں ایک سو پیسٹھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور دھائی سو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں لگاتار بمباری کی وجہ سے انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے اور بھکھ مری کا خطشہ بھی یہاں ساہی کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے پاس بنیادی سخلیات جیسے رہائش کھانا پینا دوا کی کمی جو مل بھو چیزیں ہوتی ہیں جو روز مرہ کے استعمال والی چیزیں ہوتی ہیں وہ تک ان لوگوں کو معیر نہیں ہو پا رہی ہیں تو جو لوگ اس جنگ سے اگر بچ بھی جائیں گے تو جو وہاں کے حالات بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان کی جو ستی ہے جو ان کی سچویشن ہے اسے اور خراب کر دیں گے یو این نے بیان دیا تھا کہ مصر سے کچھ جگہوں پر امداد دی جا رہی ہے لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کل آبادی کا محس دس پیسے دی ہے یعنی کہ جو بھی مدد لوگوں کو مل رہی ہے وہ سبھی لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ یو این کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کی طرف سے تمام مدد لوگوں کو وہاں پر دی جا رہی ہے جو لوگ پریشانی کے دور میں گزر رہے ہیں لیکن ایک ریپورٹ میں یہ بات ساف ہوئی ہے کہ محس دس پیسے دی لوگ ہی اس مدد کا فائدہ لے پا رہے ہیں